نمسکار میں ہوں سکیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں دہ دستک ٹونٹی فور دوستو دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر بھارت نے حال ہی میں اپنے سترہویں عام چناؤں کی گوشڑہ کر دی ہے بھارت کی ایک دسملوں تین عرب کی آبادی میں سے نبہ کروڑ لوگوٹ دینے کے لائک ہو گئے ہیں اس عبادی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوڈ ڈالنے کے لئے گھر سے پولنگ بوز تک پہنچے گا اس کے بعد سوسل میڈیا پر آنیواری طور پر سیلفی لے کر پوشٹ بھی کیا جائے گا پورے دیس میں ایک مہینے تک چلنے والا یہ عام چناؤں سات چرنوں میں ہوگا اب مددہ یہ ہے کہ کیا آپ چناؤں کو لے کر چنتی تھیں اگر نہیں ہیں تو ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ چناؤں نہیں اصل معنی میں ایک جنگ ہے اور ہم سب کسی نہ کسی بٹالین کا حصہ بن کر اس جنگ میں سامل ہوں گے آپ بٹالین کا مطلب تو بہت خوبی سمجھی گئے ہوں گے اگر کسی کارنباز ہم سب اس میں سامل نہیں بھی ہو پائیں پھر بھی آپ پرتیچ روپ سے اس میں سامل ہوں گے چاہے وہ درسک بن کر ریڈر بن کر یا کسی فیلوسفر کی طرح اب ان سب کا ایک لائن میں مطلب نکالا جائے تو یا ہے کہ یدھ میں سامل ہو یا نہ ہو ٹینشن برابر کی ہوگی ہمارے پاس اس ٹینشن کے لیے ایک اوفیسیل نام ہے اسے الیکشن ایک جائیٹیڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ چناؤں کے دوران ہونے والی چنتہ واسطیق ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کچھ آکڑے بتاتے ہیں سب سے بڑے لوگتند امریکہ کے کچھ دلچسپ آکڑے آپ کو بتایا جارے ہیں امریکی منوبہ گیانیک ایسوسییسن دورہ دو ہزار سولہ میں امریکی راشپتی چناؤں کے آسپاس کیے گئے ایک سرویچھنڈ سے پتا چلا تھا کہ لگ بگ آدھے دیش نے یہ محسوس کیا کہ چناؤں بہت حد تک ان کے زیون میں ایک تناؤں کا سروت رہا ہے چنتہ کا اچھ استر ریپابلیکن پارٹی کے امیدوار ڈونالڈ ٹرم اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلیری کلنٹن کے بیچ ایک بہت ہی پچھتا پونڈ ابھیان سے جڑا تھا اب یہاں بھارت میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پہلے کبھی بھی دوستوں پریواروں اور سہکرمیوں کے بیچ راجنیتی کو لے کر اتنا بیواد نہیں ہوا تھا جتنا آج ہے پچھپن کی دوستی ٹوٹنے اور سہکرمیوں کے بیچ جھگڑے ہونے اور یہاں تک کی سادھی ٹوٹنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں اس بارے میں فورٹیز ہسپیٹل کے مینٹل ہیلتھ اور بیہیوریل سائنس کے ندیسک ڈاکٹر سامیر پاری کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے بیچ جن کے لیے چناؤں کے جیون مہاتپورن حصہ ہے جیسے سیرس آستر کے راجنیتی اگنیتا پارٹی سے جڑے لوگ اور زمینی آستر کے کارکرتا ان کے لیے چندہ کرنا تو عام بات ہے لیکن ایک آنی آستر پر جو لوگ راجنیتی پر اتصاہی بیچار رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشت روپ سے ایک بھاوناتمک اتیجنا ہی ہے یہ ان کے لیے چندہ کا کارن بن سکتی ہے یہ لوگ اسے پانچ سال میں اپنی پہلی بڑی پریچھا سمجھتے ہیں ڈاکٹر پارک مانتے ہیں کہ صحیح اور فیوک نیوز کی سرہ سر بک بک سے خود کو الگ رکھ پانا مسکل ہے لیکن ہر کوئی بٹا ہوا ہے یا راجنیتی کو لے کر آپس میں جھکڑ رہے ہیں یہ اس دھارنا کی اتصیوکتی ہی ہے یہ تو رہی ریپورٹ اور اس کے دوسر پریڈام کی باتیں اب ہم آپ کو چناؤی چندہ سے نپٹنے کی کچھ اپائے کچھ نسکے بتا رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ چندت محسوس کر رہے ہیں یا آپ چندہ میں ہیں کہ یدی آپ جسے وٹ دے رہے ہیں وہ ستہ میں آیا تو آپ کے بھوش میں بہت بدلاؤ آئے گا اگر نہیں آیا تو کیا ہوگا ایسے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب جو بتانے جارہا ہوں آپ اسے جرہ دھیان سے سنیے گا پہلے نمبر پہ ہے کہ خبروں کے روپ میں آپ تک کتنے بیچار پہنچ رہے ہیں اس کو آپ سیبت کریے دوسری بات یہ ہے کہ انیک پلٹ فارموز سے جو بھی آپ کو نیوز یا جو کی بیچار مل رہے ہیں یا جو بیچار آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی تتھیات مقتہ کو جانچے پرکھیں اور اپنے حساب سے ڈالیں تیسرا نمبر پہ یہ بات ہے کہ اگر سوشل میڈیا کی بگ بگ آپ کو پربھاویت کر رہی ہے تو اس سے بریک لیں یہ بہت سرل اور آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا چوتھے نمبر پہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سمانتائیں کھوزیں جو بیروڈی پچھ میں ہیں یا جو آپ کے بیچاروں سے سہمت نہیں ہیں ان سے آپ سہمتی کے لئے ان کے بیچار سے میل کھاتا ہوا کوئی بیچار دیکھیں پھر آپ پائیں گے کہ راجنیتی کے علامہ بہت ہی کم چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو الگ کرتی ہیں جو آپ کو بیروڈہ باز جتاتی ہیں پانچوار اور آخری نمبر یہ ہے کہ چنتہ کی کچھ ماترہ تو سب میں سامان ہوتی ہیں یہاں تک کی یا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے لیکن اگر آپ اس چنتہ کو کسی رسنات مقتہ کے لئے اپیوک کریں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا یہ جانکاری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جو میں نے ابھی دیا ہے آپ کو سائد ہی کوئی نیوز چینل یا یوٹیوب چینل آپ کو دکھائے اسی لئے ایسے ہی جانکاری کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دنیواد